موسیقی موسیقی وزیراعظم کی آتھ سعودی عرب میں عالمی اقتصادی فورم کی سائیڈ لائنز پر آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسلین اجارجیوہ امیر کوئیت مشال ال احمد سعودی وزراء برائے سنت سرماکاری اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک سے ملاقات متوقع ریاد میں وزیراعظم عالمی اقتصادی فورم کی خصوصی جلاس میں شرکت کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں جلاس میں سربراہان مملکت اور پالیسی سازو سمیت ایک ہزار سے زائد شخصیات شرکت کر رہی ہیں خصوصی جلاس کا موضوع بین الاقوامی تابون ترقی کے لیے تبانائی کی اہمیت ہے حضار کشمیر کی وادی نیلم میں توفانی بارش بالائی علاقوں میں برپاری معاملات زندگی متاثر دریائے نیلم اور ندینالوں میں تغیانی دواریاں کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ گاڑی زد میں آگئی اس طور کے مختلف علاقوں میں مسلہ دار بارش بالائی علاقوں میں برپاری چہری اور دیگر پھلوں کے باغات کو نقصان پہنچا مالاکنڈ اور دیر سمیت بالائی خیبر پختون خواہ میں بھی بارش باجوڑ میں بارش کی وجہ سے کمری کی چھت گر گئی دو خواتین جام بھاک پانچ افران زخمی مہمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، رانپنڈی، لاہور، فیصل آباد، مری، گلیات، پشاور سوات میں بھی بارش کی پیش کریں بارش آ رہی ہے، گندم خرام ہو رہی ہے، ریڈ بہت گاٹ ہے، کوئی خرید بھی نہیں رہا پجاب حکومت گندم خریداری پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی آج وزراء کمیتی کے اجلاس کے بعد کسانوں سے باتشیت کی جائے گی کسانوں نے کل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، پنجاب نے حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے سے کسان پریشان کہتے ہیں بارش پسل کو نقصان پہنچا رہی ہے سرکار نے 49 سو روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر تو کیا مگر پھر مڑ کر نہیں پوچھا اب صورتحال یہ ہے کہ مجبوراً کسان اپنی کاشت کی گئی گندم بیچنے کے لیے سڑکوں پڑھ لیں آئے ہیں مگر سڑک پر بھی گاہک نہیں مل رہے 33 سو روپے میں پڑھنے والی فی من گندم سڑک پر کم از کم 29 سو اور زیادہ سے زیادہ 32 روپے میں فروغت ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی پالسی کی وجہ سے سونے جیسی گندم مٹی کے بھاو آگئی رہنما کسان بچاؤ تنظیم کا وزیراعظم کی طرف سے پاسکوں حدف بڑھانے کا خیر مقدم بہاول نگر میں پاسکوں کے ذریعے گندم کی خریداری جاری گزشتہ روز کسانوں کے احتجاج کے بعد وزیراعظم نے نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت کو کسانوں سے گندم کی فوری خریداری اور پاسکوں کو گندم کی خریداری کا حدف بڑھانے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد وفاقی حکومت نے گندم خریداری کا حدف چودہ لاکھ میٹرک ٹرن سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹرن کر دیا تھا حکومت کا چینی کی برامت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ شکر ملز مالکان برامت کی صورت میں چینی کی قیمت نہ بڑھنے کی یقین دہانی نہ کرا سکے حکومت نے تحریری یقین دہانی مانگی تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ برامت کی سمری منظور ہوتی تو چینی کی قیمت پچیس روپے فی کلو تک بڑھ سکتی تھی معیشت سنبھالنے کا آخری موقع پاکستانی معیشت کو درپیش سنگین ترین مسائل کا حل کیا ہے ملک کے معاشی معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے اہم ترین کاروباری افراد اور معاشی ماہرین کے ساتھ پاکستان کی سب سے اہم اور بڑی گریٹ ڈیبیٹ مزوان شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو دیکھئے آج سے پہر تین بجے سے صرف جیو نیوز پر جسٹس بابر ستار آڈیو لیگ کیس سے الگ ہو جائیں پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے اور آئی بی کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں متفرق درخانست چار اداروں نے درخانست میں موقع فکنایا کہ مقدمے کی سماعت وہی بینچ آگے بڑھائے جو پہلے اسی نویت کی دوسری درخانست پر دوہزار اکیس میں فیصلہ کر چکا ہے آڈیو لیگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے گشرا بی بی نے اپنے وکیل سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کے ساتھ لیگ ہونے والی آڈیو کو چیلنج کر رکھا ہے جبکہ سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے صاحبزادے نجم ساقب نے آڈیو لیگ پر بننے والی پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کا نوٹفیکیشن چیلنج کر رکھا ہے جسٹس بابر ستار دونوں درخواستوں کو یک جا کر کے سماعت کریں مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوں گے یا اسٹیبشمنٹ سے تحریکن ساتھ میں کنفیجن برقرار سینیٹر شبلی فراس کی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی مشروط حمایت کہا مذاکرات تمام سٹیک ہولڈر سے ہو سکتے ہیں جن میں اسٹیبشمنٹ اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں مگر پہلے مذاکرات کی حدود تیہ کرنا ہوں گی پی ٹی آئی کے ترجمان راوف حسن نے کہا کہ اسٹیبشمنٹ سے مذاکرات کے لیے سوا سال سے کمیٹی بنائی ہوئی ہے ان سے باتشیت کے لیے کل بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار رہیں گے مگر ان کی طرف سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا بولے مسلمی گنون پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے ہمارا منڈیٹ چورایا ہے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی دیگر تمام جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں حکومتی جماعتیں مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کریں اسٹیبشمنٹ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے انہیں یہ بتانے کے لیے مذاکرات کریں گے کہ ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے شبلی فراز اپنے قائدین کے ساتھ مذاکرات کر کے پوچھ لیں پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے ادھر سے این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں مسلمی گنون کے سینٹر عرفان صدیقی کا بیان کہا پی ٹی آئی ترجمان راوف حسن نے دو ٹوک پالیسی بیان جاری کر دیا کہ مسلمی گنون پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہو وزیر اطلاعات سے ان شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے دوسری طرف منتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے مگر ادارے تیار نہیں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ دہشت گردوں کی طرح اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکیاں دے رہا ہے ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے اعظائم دہشت گردانہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کو ایسا وزیر اعلیٰ ملا ہے جن کا ہلیا غنڈوں جیسا ہے علی امین گنڈاپور کو گفتوک کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہا پی ٹی آئی والوں کے پاس مقابلہ کرنے کو کچھ نہیں ان کی تبدیلی گندے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے یہ نہیں چلے گا ہم ملک کی معیشت کو بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ لوگ آئی ایم ایف کو خد لکھ کر ملک کی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ حیدر آباد پہنچ گیا شاہین، شویب شاہین، حلیم عادل شیخ، جمال صدیقی، ڈاکٹر مسور اور دیگر رہنما اور کارکنان شریک پی ٹی آئی کا کافلہ عوامی ایکسپریس کے ذریعے سکھر کے لیے روانہ ہوا میڈیا سے گفتگو میں شویب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک پرام نحتجات جاری رکھیں گے آخری ڈی ٹونٹی میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو دلچسپ مخابلے کے بعد نو رنز سے شکست دے دی پانچ مائچز کی سیریز دو دو سے برابری پر ختم ہو گئی پاکستان کے ایک سو اٹھتہ رنز کے جواب میں کیوی ٹیم ایک سو انتہ رنز پر آؤٹ ہو گئی شاہین شاہ فریدی کے چار شکار مین آف دی میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے سیریز جیو سوپر سے براہ راست نشر کی گئے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ پچھ کی کنڈیشن دے کر آٹھ بولرز کا استعمال کیا پاور پلے ہارڈ ہٹنگ کا پروگرام بنایا تھا کھیل میں بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ٹی ٹوئنٹی والکپ کی وجہ سے بینٹ سٹریندھ کو بھی موقع ملا نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ میں ٹی ٹوئنٹی کے پلئر آف دی میچ اور پلئر آف دی سیریز شاہین شاہفریدی کا نیوزیلینڈ کے خلاف پہلی وکٹ لینے کے بعد لیجنٹری بولر شویب اختر کے انداز میں جشن سابق فانس بولر شویب اختر نے شاہین کو سراتے ہوئے کہا کہ آپ نے شاندار بولنگ کی ایسے ہی پرفارمنس دیتے رہے شاہین شاہفریدی نے تیس ٹرنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی چیرمن پی سی بی محسن نکفی آج پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے کوچز کا اعلان کریں گے ذرائع کے مطابق وائیڈ بال کرکٹ کے لیے جنوبی افریقہ کے گیری کرسٹن جبکہ ریڈ بال کرکٹ کے لیے آسٹریلیا کے جیسن گیلپسی ٹیم کیے کوچ ہوں گے اسسسٹنٹ کوچ کے لیے اظہر محمود مضبوط امیدوار ہیں حکومت سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی پر کام کر رہی ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے رویے پر مزید پالیسی گائیڈلائنز بتعارف کرائی جائیں گی وزیر خانون آزم نظیر تارڈر کہتے ہیں کہ وہ اظہار رائے کے حامی ہیں ڈیجیٹل رائٹس اور قابل اعتراض مواد کے معاملے میں جلد بہتری آئے گی بولے سوشل میڈیا بندش کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی سوشل میڈیا کے مسائل موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سابق اتحادی حکومت نے سوشل میڈیا سے متعلق کمیٹی بھی بنائی تھی مگر پھر نگرا حکومت آ گئی جس کی وجہ سے کام رک گیا وفاقی وزیر خانون نے کہا کہ میٹا اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ مشابرت کر رہے ہیں اور ان کا موقف بھی سن رہے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق پالیسی پر دوبارہ کام شروع کر دیا وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لگاری نے کہا ہے کہ سولر پینل پر ٹیکس آئیت کرنے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی حکومت پوری سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کی جائے گی ایک دو ماہ میں پالیسی سامنے آئے گی حماس نے مخصوص تعداد میں یرگمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی ہے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یرگمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو جائے تو رفع آپریشن ٹل سکتا ہے یرگمالیوں کی رہائی ہماری ترجیح امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن پیر کو سعودی عرب کا دعویٰ کریں گے محکمہ خارجہ کے مطابق انٹینی بلنکن علاقائی رہنماؤں سے غازہ جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر بات کریں گے آزاد فلسینی ریاست کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال ہوگا کراچی میں اس ہفتے گرمی بڑھے کی موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا اگلے چار سے پانچ دنوں تک درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک کا ہوگا رات کے وقت میں موسم قدرے بہتر ہو جائے سیشن جج جنوبی وزیرستان شاکرولہ مروت کو اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا سیشن جج گزشتہ روز ٹانگ سے دیرہ اسمائل خان آ رہے تھے جن کو ٹانگ دیرہ روٹ سے اگواہ کر لیا گیا تھا پولس کا کہنا ہے کہ سیشن جج شاکرولہ مروت کی بازیابی کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے جلد بازیاب کرا لیا جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختون فالی امین گنڈاپور کا اگواہ کا نوٹس آئی جی کو جج کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کراچی لیاری سے انتہائی مطلوب کالعدم بی ایل اے کا دہشتگرد مہرانچ ارف ماما گرفتار کیا آئی جی سانوٹ کے مطابق دہشتگرد نے دوزار سترہ میں تربت سے گوادر جانے والی فوج کی گاڑی کی ریکی کی تھی مصیر آباد کے سکول میں فوجی کیمپ کی ریکی بھی کرائی ملزم نے ماہ رمضان میں ریکی کر کے گوادر پورٹ پر حملہ کر آیا گرفتار دہشتگرد نے نوشکی میں بھی فوجی جوانوں پر حملہ کر آیا تھا کراچی کے علاقے ایم پی آر کالونی میں چھوری کے وار سے خاتون جانبھاک پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے گیرت کے نام پر بھابی کو قتل کیا ملزم گرفتار تفتیش جاری سرگودہ کے نواحی علاقے میں چار سال کے بچے سے مبینہ زیادتی ملزم گرفتار مقدمہ درج متاثرہ بچہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا پاک پتن کے علاقے بنگلہ حیات میں آٹھ سالہ طالبہ پر تشدد کرنے والی نیجی سکول ٹیچر گرفتار طالبہ کے والد کی مدیعت میں مقدمہ درج والد کا کہنا ہے کہ بیٹی چوتھی جماعت میں پڑتی ہے ایک کتاب نہ لانے پر ٹیچر نے تشدد کیا پنجاب فود ایتھارٹی کا راولپنڈی میں جالی کولڈ رنگز کے گودام پر چھاپا سترہ ہزار لیٹر سزائے جالی کولڈ رنگز پرامت کر لی گئیں مقدمہ درج ترجمان پنجاب فود ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ جالی مشروعات کے خلاف ٹریک ٹاؤن جاری رہے گا لاہور کے علاقے مصری شاہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر جانبھا پولیس کے مطابق سب انسپیکٹر ارشد پر گھر کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ارشد باقوان پورا انویسٹیگیشن ونگ میں تہینا تھا لاہور کے تھانہ شادرہ کی حدود میں نجی اسپتال میں ڈکیتی چھے ڈاکو نے اسپتال عملے اور شہریوں کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کی کراچی سائٹ ایریا میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے سیکیئرٹی گارڈ جانبھا پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے سیکیئرٹی گارڈ اور اس کے دوست سے لوٹ مار کی سیکیئرٹی نے پسٹول نکال کر چلانے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب شہریوں نے مبینہ ڈاکو پکڑ لیا تشدد کے بعد پولیس کے سپورٹ کر دیا اسرائیلی فوج کا رفاہ میں فضائی حملہ ساتھ فلسطینی شہید غازہ میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے جاری چوبیس گھنٹے میں مزید بتیس فلسطینی شہید سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد چونتیس ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی ستتر ہزار سے زائد زخمی اقوام متحدہ ایجنسی کے مطابق غازہ میں صرف تباشدہ امارتوں کا ملبہ ہٹانے میں چودہ سال لگیں گے غازہ میں چار لاکھ امارتوں کا تین کروڑ ستر لاکھ ٹن ملبہ ہے اسرائیل میں ایک بار پھر وزرعظم نتنیاہو کے خیلاف احتجاج تلبیب میں ہزاروں مظاہرین کا اسرائیلی وزرعظم سے مصطافی ہونے اور فوری نئے اندخابات کا مطالبہ مظاہرین کا ایرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے معاہدہ کرنے کا بھی مطالبہ اسرائیلی پولیس کا مظاہرین کے خلاف ٹریک ٹاؤن متعدد گرفتار برطانیہ میں آٹھ لڑکیوں سے جنسی زیادتیوں میں ملوث چوبیس درندہ صرف تفرات کو مجموعی طور پر تین سو چالیس سال قید کی سزا سنا دی گئی جنسی زیادتیوں ود سلوکی اور سمگلنگ کے واقعات انگلینڈ کے علاقے ویسٹ یوکشائر میں انیس سو نینانوے سے سن دوہزار بارہ کے دوران پیش آئے تھے ملزمان کی شناکت ظاہر کرنے پر پابندی اب اٹھا دی گئی ہے رشوت سکینڈل میں روس کے نائیو وزر دفاع کا ماتحت افسر بھی گرفتار روس کے گرفتار نائیو وزر دفاع کی تمام جائداد اور اساس زبط امریکی ریاست نبراسکا اور آئیوہ میں ہوا ہوا کے بگولوں نے تباہی مچا دی طاقتور ہوا کے بگولوں سے امارتیں دراخت بجلی کے کھمبے گر گئے مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ہزاروں سارفین بجلی سے محروم نبراسکا کے اماہا ائرپورٹ پر کھڑے متعدد تیاروں کو بھی نقصان پہنچا متعدد افراد زخمی چین کے شہر گوانگجرو میں ہوا کے بگولے نے تباہی مچا دی گاڑیاں اور درخ بھی ہوا کے بگولے کی ضد میں آئے فیکریوں کی 141 امارتوں کو نقصان پہنچا مختلف حادثات میں پانچ افراد ہلاک تینتیس زخمی گرد و غبار کے ساتھ سفر کرتے ہوا کے بگولے سے دن میں اندھیرہ چھا گیا روس نے یکرین پر فضائی حملے تیز کر دیئے ایک ہفتے کے دوران پینتیس حملے روسی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں یکرین کی توانائی تنصیبات اور دفاعی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا یکرین کے ریلوے نظام فضائی دفاعی نظام اور بارودی گدابوں پر بھی بمباری ہوئی روس کے مطابق حملوں میں یکرینی فوجی دستوں سمیت قرائے کے غیر ملکی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا یکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یکرین نے روس کے پینتیس میں سے اکیس میزائلوں کو مار گرایا ہب کے ساحل پر گیاروی ہب ریلی کا آغاز ویمن کیٹیگری میں مایناس خاتون ڈرائیور دینہ پٹیل سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئی ویمن کیٹیگری میں چار خواتین امرین فراز آفرین اور مہم شراز کے درمیان مقابلہ ویٹرنز سٹاک اور پریپیٹ کے مقابلے بھی ہوں گے ہب ریلی جیو سوپر سے براہ راست نشر کی جا رہی دل کا رشتہ ایپ نے برطانیہ میں بھی شہریوں کی دل جیت لیے برطانیہ میں لانچنگ کے بعد دل کا رشتہ ایپ کی عالمی پذیرائی تین ہزار انٹرنیشنل پروفائلز کا اضافہ ہو گیا دیرہ بکٹی کے بھوٹ پالنش کرنے والے ننے گلوکار تارک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل وزرعالہ بلوچستان سفراز بکٹی کا ننے گلوکار کے تمام تعلیمی اخراجات سرکاری سطح پر اٹھانے کا اعلان میرا ان دونوں سے یہ سوال تھا کہ آپ دونوں میں سے خواتین کس کی زیادہ فیانہ میری زیادہ فیانہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہے نا کرتا ہے تابش تمہارا مو چوم لوں مگر تمہاری داڑی بہت بڑی ہے اور ٹرکیٹر اسامہ میر اور محمد علی بنے پروگرام ہسنا منہ ہے کے مہمان پروگرام دیکھئے آج رات گیارہ بجے سیب جیو نیو سبار